ہلو سٹوڈنٹس تو ہمارا جو چپٹر چل رہا ہے فائبر ٹو فیبرک اس میں ہم نے پلانٹ اور اینیمل فائبر کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں جس میں پہلا ہم نے پڑھا کورٹن دوسرا ہم نے پڑھا جھوٹ اس کے بعد ہوتا ہے سلک وول تو اس میں کیا ہوتا ہے وول اور سلک ہوتا ہے وول اور سلک ہوتا ہے وول اور سلک ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہوتا ہے اس بارے میں یہ ہمیں ملتا ہے اینیمل سے کورٹن اور جھوٹ جو ہم نے دیکھا تھا وہ کہاں سے ملتا ہے ہم کو پلانٹ سے تو سلک اور وول ہمیں ملتا ہے اینیمل سے جو کی ان کا main source اینیمل کون سے ہوتے ہیں وول ہمیں ملتا ہے شیپ سے اور سلک ملتا ہے ہم کو سلک ورم سے کیڑا ہوتا ہے ورم جس کو ہم بولتے ہیں کیڑا وہاں سے سلک آتا ہے تو اس لئے اس کو سلک ورم بولتے ہیں wool a natural fiber is obtained from fiber hair of sheep it acts as a protective covering of the sheep the quality of wool depends upon age and health and climatic condition of the animal quality of wool depends upon the climate in which the animal lives the wool ایک natural fiber ہے میں نے بتایا تھا آپ کو natural fibers کون سے ہوتے ہیں جو ہمیں naturally ملے کسی بھی plant یا animal سے جس کو ہمیں chemically process نہ کرنا پڑے wool جو ہے وہ ایک natural fiber ہے جو ہمیں کہاں سے ملتا ہے sheep کے hair سے تو یہ جو hair ہوتا ہے یہ ایکٹ کرتا ہے protective covering of the sheep sheep کو protect کرتا ہے یہ hair the quality of wool depends upon age and health and climatic condition of the animal تو جو wool ہمیں ان سے ملتا ہے ان animal سے اس کی quality depend کرتی ہے جو animal ہوتا ہے sheep جیسے animal ہے اس کی health پہ اور اس کے climate condition وہ کون سے climate میں رہ رہا ہے quality of wool depends upon the climate in which the animal lives یہاں پہ آپ figure دیکھ سکتے ہیں پہلے میں ہے sheep اس کا sheep sharing ہو رہی ہے پھر wool نکالا ہے پھر wool کو bundle میں wool rowing کو مطلب wool کو bundles میں arrange کرنا اس کے پوائنٹس کچھ لگیں lambs wool come from the body of the sheep lamb جو wool ہے وہ کہاں سے ملتا ہے ہمیں sheep کی body سے soft wool comes from adult sheep جس کی age زیادہ ہو sheep کی جو adult ہو اس سے ہمیں soft wool ملتا ہے rough wool comes from aged and diseased sheep جو sheep کافی بوڑا ہو چکا ہو یا بیمار ہو چکا ہو اس سے ہمیں rough wool ملتا ہے سکت جو تھوڑا خردورہ type wool جو ہوتا ہے وہ ہمیں اس سے ملتا ہے angora comes from angora and kashmiri goat and angora rabbit angora ایک type ہے wool کا وہ ہمیں ملتا ہے angora rabbit سے ایک rabbit ہوتا ہے جس کے body پہ بہت سارا hair ہوتا ہے اور kashmiri goat سے ہم کو یہ angora wool ملتا ہے پشمینہ comes from hill goat living in cold regions پشمینہ جو ہمیں ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے جو goats جو goat hilly areas میں رہتے ہیں جیسے کشمیر hilly area لڈاک ہے یہاں سے ہمیں ان animals ہمیں پشمینہ ملتا ہے شایتوز the costliest softest wool comes from the tibetian goat called antelope living in icy cold regions شایتوز ہمیں ملتا ہے ان goat سے tibetian goat جن کو ہم بولتا ہے ان کو antelope بھی بولتا ہے جو برفیلے موسم میں رہتے ہیں icy cold region مطلب برفیلے موسم میں جو رہتے ہیں اور یہ جو شایتوز ہوتا ہے یہ سب سے مہنگا اور سب سے نرم wool ہوتا ہے soft wool ہوتا ہے wool from york york the animal found in ladak region of jamu and kashmir is used for making blankets so wool جو york و ایک animal ہے جو ladak region میں ہوتا ہے اس سے ہمیں جو wool ملتا ہے وہ کس کام آتا ہے وہ blanket کمبل وغیرہ بنانے کے کام آتا ہے پشمینہ is obtained from the goats found in hilly regions of jamu and kashmir پشمینہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جس سے shawl وغیرہ بنتے ہیں وہ ہمیں کہا سے ملتا ہے ان goats کی ہیر سے ملتا ہے جو پائے جاتے ہیں جمہ اور کشمیر کے ہیلی ایری میں پہاڑی ایری میں اس کے پروسیسنگ کیسے ہوتی پروسیسنگ میں ہوتے ہیں چار سٹیپ شیرنگ مطلب جیسے شیپ ہے اس کی جو باڈی کے اوپر ہیر ہے جو بول ہے اس کو نکالا جاتا ہے ماشین کے دورہ یا کٹر کے دورہ تو اس کو ریموو کرنا ان بالوں کو ریموو کرنا اس وول کو ریموو کرنا اینیمل کی سکن سے شیرنگ آف شیپ سکن پکچر نمبر ٹو میں دیکھ سکتے ایمیج میں وہاں پہ جو آدمی ہے وہ شیپ کی باڈی سے وول نکال رہے اس کے سیکن ہوتا گریڈنگ گریڈنگ مطلب وول کو آپ کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہو یہ ایک ٹائپ کا وول ہے یہ دوسرا ٹائپ کا وول ہے ان کو آپ گریڈ دے دیتے ہو ان کو گریڈنگ کرتے ہو کارڈنگ کارڈنگ تھرڈ سٹیپ ہوتا ہے جس میں آپ وول کو ایک جگہ ارینج کرتے ہو کارڈنگ کرتے ہو اس کی اور اس کے بعد آتا فور سٹیپ سپننگ سپننگ مطلب وول کو فائبر کو یانز میں بدلنا جیسے نیچے لکھا ہوا ہے فائبر اوکٹینڈ آر ٹویسٹ ٹو میک یان دہ یان اس ویب انٹو فیبرک اور ریٹین فور نیٹنگ فائبر جو ہمیں ملتا ہے سپننگ میں اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں اس کو ایک یان بناتے ایک بال کی شیپ میں اس کو بنا دیتے ہم دہ یان اس یان کو ہم اس کو فیبرک میں بدل دیتے ہیں یا اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں سلائی کے کام کے لئے نیٹنگ مطلب سلائی کشمیری لداکی یوز وولن فیبرک اور ہرش ونٹر کشمیری اور لداکی جو ہوتے ہیں وہ ان وولن فیبرک کو کچھ کپڑے بناتے ہیں جو کافی گرم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کشمیر اور لداک میں جو ٹھڈ پڑتی ہے اس کو دور کرنے کے لئے یہ لوگ یان سے کپڑے سلتے ہیں تاکہ کپڑے سردیوں میں ہو سکیں اور لوگ پہن سکیں جس کی وجہ سے انسان دور رہتا ہے تو یہ ہم نے دیکھا ابھی وول کے بارے میں اس کے بعد ہم نیکس کلاس میں دیکھیں گے سلک کہا سے ملتا سلک کیا ہوتا ہے تو تب تک کے لئے thank you